اسلام علیکم جی تو اس ویڈیو میں بھی جو ہے مویز فوڈ کی چینی ہے یہ دو دو کلو کے پیکٹ ہے یہ تینوں کے اندر پانچ باکس کے اندر ایک دو تین چار پانچ اور اسی کی جو ہے وہ انباکسنگ کرنے والے ہیں پہلے جو ہے یہ چھوٹے والے میں کھولتا ہوں اچھا اس میں سے کچھ کے اندر جو ہے وہ چینی پھٹی وی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہینڈل کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں پھٹ کرتی ہیں تو یہ میں دیکھتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کسی سینریو ہے وہ بھی بتاتے ہیں اب میں اس کی ٹریکنگ وغیرہ آپ کو نہیں دکھا پا رہا اور یہ لفافہ جو ہے وہ پھٹا ہوئے اب یہ دیکھنا یہ کہاں سے پھٹا ہوئے یہ تھوڑا سا ٹرگی چیز ہے اوکی یہ اوپر سے یہاں سے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھٹا ہوئے تو تھوڑی سے کافی زیادہ چینی جو ہے وہ نیچے گری ہوئی ہے کہیں اور سہی نہ پھٹا ہو تو یہ تو یہاں سے پھٹا ہوئے ہمارا لفافہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اور چینی کے دانے اگر آپ دیکھیں تو یہ دانے کافی موٹے ہیں ریلٹیو لی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دانے موٹے ہیں کوئی بات نہیں تو یہ بھلا پیکٹ کو جو ہے وہ پھٹا ہوا نکلا ہے اوکی جو اب میں باقیوں کو بھی اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اچھا کیونکہ یہ کافی زیادہ اور میں نے نا ڈیفرنٹ ڈیٹس میں اور ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے آرڈر کیے ہیں ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے ہیں یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ 5022 ہے یہ کسی اور اکاؤنٹ سے ہے 2948 ہے یہ کسی اور اکاؤنٹ سے ہے یہ بھی 29 یہ دونوں سیم اکاؤنٹ سے ہے 30013001 یہ اکی کاؤنٹ سے ہیں تو مجھے نہ تھوڑے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے دیکھنا پڑنا ہے بس میں اس وجہ سے جوا ہوا آپ کو یہاں پہ اس کی وہ نہیں دکھا رہا ڈیٹیلز بغیرہ باقی آپ نے میری باقی ویڈیوز میں دیکھیں بھی ہے تو اگر میں اس میں ایک ایک اور میں شاید لگاؤں گا بھی نہیں اس کو جلدی سے ہم کر لیتے ہیں ان بوکس اور دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی پھٹا گیا نہیں ہے تو اوکی جی یہ چینی تو ہماری باقی فاظت آگئی ہے یہ آپ دانیں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو چورپور بھی نظر آجے گا میں تھوڑا سا یہ بھی بھرانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پر آپ کو چورپور جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا یہ چورپور تو یہ ایسے کہا لگے یہ پھٹا نہیں ہے اچھا بیسی اس کے اوپر نا ان کو کلنگ ریپ وغیرہ کچھ چیز لپیٹنی چاہیے تاکہ یہ پھٹے ہوئے نہ نکلے اوکی جی یہ میرا کافی اندھیرہ چھاگیا ہے اندھیرے کو ہم جو ہے وہ صحیح کر لیتے ہیں تو لیں جی ہاپ فولی اب روشنی آگئی ہوگی اس کو بھی اوپن کرتے ہیں کافی جو ہاں وہ پھٹے ہوئے ہیں خیر کوئی بات نہیں چینی تو کافی زیادہ ضائع ہو جاتی ہے پھٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ پھر بھی چلتا ہے خیر ہے اوکی جی یہ بھلا باکس بھی جوا ہو ہو پھولی صحیح سلامت ہے اس میں بھی چینی جوا ہو نہیں پھٹی ہوئے باقی ساروں کے ٹریکنگ آئیڈیز وغیرہ سیم ہی ہوں گے وہ میں اس میں سے آپ کو کسی میں سے دکھا دیتا ہوں یہ بھی ماری جوا ہے وہ بھائی فاز پہنچ گئی ہے یہ دو کلوں کی چینی یہ بھی نہیں پھٹی ہوئی اور یہ لاسٹ واکس بھی اوپن کر لیتے ہیں اللہ کرے جی اس کے اندر سے بھی نہ پھٹی ہوئی ہو ہاں جی اس کے اندر سے بھی نہیں پھٹی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کلوں کی چینی نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر بھی کافی زیادہ چورا ہی نے انہوں نے ڈالا ہے چور شاہد آپ کو فیل ہو رہا ہو آئے یہ سو میں تھوڑا سا کم کر لیم اور یہ دیکھیں یہ وہی ہے لوٹ 1 ہے آرٹ بیس اور آرٹ بائس کی جو ہے وہ ایک سپائیری وزارہ ڈیٹیلز انہوں نے لکھی میاں اسی ان کا بیچ میں سٹاک آؤٹ ہوا تھا تو انہوں نے شاہد نیا سٹاک مگوایا ہو لوٹ نمبر 1 وہی آرٹ بیس اور آرٹ بائس کی یہ باقی ڈریکنگ ویر اور باقی یہ ڈیٹیلز تو یہ تھی ہماری میگا ان باکسنگ دو کلو کی شگر پیکٹس کی مویس فورز والوں کی دوباکی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دباؤں میں یاد رکھئے گا کوشش کریں دوسروں کے لئے سانیہ پیدا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رباب کے لئے ضرور سانیہ پیدا کریں السلام علیکم